جی اسلام علیکم ویڈیوز آج کی اس ویڈیو میں جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں ان فاکٹ جس بک کا ریویو کرنے جا رہے ہیں that is پاکستان بیونڈ دا کریسی سٹیٹ ریٹن بے ڈاکٹر ملی علو دی بسیقل ہم اس بک میں اوورال ایک دو بک کا ریویو کریں گے اور ساتھ ہی چیپٹر وائز جو سمری ہے مطلب ہر چیپٹر کا جو ایسنس ہے جو تیمز ہیں جو میجر لیسنز ہیں انہیں بھی ہم ون بائی ون جو ہے وہ ترتیب آر دیکھیں گے سو ویڈاوٹ گوئنگ تو دا فردر ڈیٹیلز آر دا تینگز پرٹیننگ تو دا بکس کانٹنٹ پہلے ہم دیکھتے ہیں کچھ آتھر کے بارے میں بیسک انٹروڈکشن کے وہ کس بیک کراؤنڈ سے ہیں کیا ایکسپرٹیز ہیں یہ کیا ان کا جو ہے وہ ایکسپیریس ہے تو ڈاکٹر ملی الودی بیسکلی ایک پولٹیکل آنیلسٹ ایک کالومسٹ اور ریٹائرڈ ڈپلومیٹ ہے جو کہ پاکستان کی طرف سے یوکے میں ہائی کمیشنر رہ چکی ہیں اس کے علاوہ یونائیٹڈ نیشن آف آرگنائزیشن میں پاکستان کی پرمنٹ ریپریزنٹیٹیو بھی رہ چکی ہیں اس کے علاوہ یو ایس اے میں بھی پاکستان کی امبیسٹر بھی رہ چکی ہیں تو مطلب ان بڑے بڑے جو آفیسز یا آسائنمنٹس جن پہ وہ رہی ہیں ان کی بیسس پہ ایک بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ان کا جو ایکسپیریس ہے ریگارڈنگ پالیسی اور ریگارڈنگ پارٹیکلرلی فارن پالیسی جو ہے اس کے علاوہ جو سیکیورٹی پیراڈائمز ہیں ان کے بارے میں ان کی ایک اچھی نو آو ہے اس کے علاوہ پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے حلال امتھیاز بھی انہیں مل چکا ہے ایک اور ان کی جو بک ہے پاکستان اینکانٹر ویڈ ڈیمارکرسی اینڈ ایکسٹرنل چیلنج وہ بھی پبلیش ہو چکی ہے مگر ہم اس ویڈیو میں جس بک کا ریویو کرنے جارہے ہیں جیسے کہ اس کا پہلے انٹر میں اس کا ٹائٹل منچن کیا جا چکا ہے کہ پاکستان بیونڈ دا کرائیس سٹیٹ کا ہم ریویو کرنے جارہے ہیں تو بیسیکلی یہ جو بک ہے سن دو ہزار گیارہ میں پبلش ہوئی اور اس بک کے اگر جو بارے میں بات کچھ کی جائے بیسیک انفارمیشن بک کے بارے میں جس کا ریویو ہم کرنے جارہے ہیں تو وہ کچھ یوں ہے کہ ان فیکٹ یہ جو بک ہے اس میں ڈیفرنٹ جرنلسٹ ڈیفرنٹ سکالرز ڈیفرنٹ انٹلیکچولز ڈیفرنٹ پالیسی میکرز اور ڈیفرنٹ جو اینالیس ہیں ان کے بیسیکلی آرٹیکلز سپیچز یا اس طرح سے جو ہے وہ ان کا کانٹنٹ جو ہے وہ ایک جگہ پہ اکامولیٹ کر کے بک فارم میں پبلش کروایا گیا ہے جو ہے ان کی ایڈٹ مطلب ڈاکٹر ملی ایلو دی جو ہیں وہ انہیں مطلب کرنے کے بعد اسے پبلش کروا دی ہیں تو بیسیکلی جو تھیمز ہیں اس بک کے تھیمز جو ہیں ان میں گورنس ہے سکیورٹی ہے اکنومک اور جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہے اس کے علاوہ کچھ جو ری فارمز ہیں ایشوز جو ہیں پاکستانی سٹیٹ جو فیس کر رہی ہے تو وہ اس کی میجر تھیمز کے طور پہ آتی ہیں اس کے علاوہ جو مطلب اس میں ہیں چیزیں اوورال وہ یہ کہیں جا سکتی ہیں کہ جتنی بھی پاکستانی چیلنجز ہیں پرابلمز ہیں جو پاکستانی سٹیٹ فیس کر رہی ہے ان کا ذکر ہے اور ساتھ ہی ان سے نپٹھنے کے جو ہے وہ سولیوشنز بتائے گئے ہیں ان فیکٹ اس بک کو پانچ پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے اور وہ جو پارٹس فائیو ہیں مطلب جو فائیو پارٹس ہے اس بک کے وہ فردر سیونٹین چیپٹرز آر یو میسے در آرٹیکلز مطلب چیپٹرز یہ آرٹیکلز کی فارم میں سترہ کی تعداد میں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں جبکہ اوورال بک جو ہے وہ فائیو پارٹس میں مشتمل لے تو ہم نے دیکھا کہ اس کی تھیمز جو ہیں وہ کسی سے ریلیمنٹ ہے اور سوسائٹل اور آہ جو گورمنٹل مطلب چیلنجز ہیں پاکستانی سٹیٹ فیس کرتی ہے ان کا ذکر ہے اور ساتھ ہی ان چیزوں کو ان پرابلمز کو ٹیکل کرنے کے جو سولیوشنز ہیں وہ اس کی تھیمز میں شامل ہوتے ہیں مطلب انشارٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کانٹمپریری چیلنجز اور پرابلمز جو پاکستانی سٹیٹ فیس کر رہی ہیں اور ان چیلنجز سے نبٹنے کے لیے ان کو ٹیکل کرنے کرنے کے لیے کیا سولیوشنز ہو سکتے ہیں اس کی اوپر بھی بات کی گئی ہے تو اس کے بعد آتے ہیں جی اس کی ہم چیپٹر وائز سمری کی اوپر مطلب کہ ہر چیپٹر کی سمری کیا ہے کیا تھیمز ہیں کیا بیسک کہانی ہیں ہر چیپٹر کی تو ہر چیپٹر کی سمری کی آنے سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جیسا کہ پہلے منشن کیا ہے کہ اس کے پانچ پارٹس ہیں جو پہلا پارٹ ہے وہ بسکلی ہسٹری کے مطلق ہے اور جو سیکنڈ پارٹ ہے that is related to foreign policy اور جو تیسرا پارٹ ہے وہ آرمی سے اور آرمی کے رول سے related ہے جبکہ فورت پارٹ جو ہے وہ ملکی جو کمپیٹیٹیونس ہے جو اس کی مطلب رویس نیچر ہے in terms of economy in terms of politics in terms of cultural manifestations ان کو بڑھانے کی طرف مطلب جو ہے وہ ارج کیا گیا ہے اور اس کے بعد جو last part ہے وہ جو overall general issues ہیں پاکستان ان کی discussion کے بارے میں پہلے chapter جو یہاں پہ آتا ہے جی جو پہلے part میں جو پہلا chapter out of total 17 chapters وہ ہے the past as present written by عائشہ جلال basically عائشہ جلال اس chapter میں یہ کہتی ہیں کہ جو تاریخ ہوتی ہے وہ بڑی ہی significant ہوتی ہے مطلب یہ ہے بھی کوئی بھی کسی ریاست کا کسی قوم کا کوئی بھی جو historical جو events ہوئے ہوتے ہیں جو happenings ہوتی ہیں جو incidents ہوتے ہیں basically جب تک ان کو نہ سمجھا جائے ان کے background کو نہ سمجھا جائے تب تک ہم ان مسائل کے جو مطلب solutions ہیں اس طرف نہیں جا سکتے یعنی جب تک causes نہ پتا ہوں تو کسی بھی جو مطلب issue ہے اس کو resolve نہیں کیا جا سکتا تو اس کے لئے وہ بڑا جو ہے وہ کہتی ہیں کہ تاریخ بڑی امیت کی حامل ہوتی ہے اور خاص کر کے جو major events جیسا کہ وہ کہتی ہیں کہ پاکستان کی جو position in relation to India اسی طرح جو سکوتے ڈھاکا ہوا اس کا جانا کتنا ضروری ہے 911 کے واقعات اور اس کے بعد جو extremism اور war and terror یہ سارا کچھ ہے ان کا جانا پاکستان کے لوگوں ان کے لئے تاکہ ایک جو بہتر اس کی outlook یا سمجھ ہے وہ حاصل کی جا سکتا اس کے بعد جو سیکنڈ چپٹر ہے وہ ہے جی why is jina matters written by ڈاکٹر اکبر احمد اور اس چپٹر میں بسیکلی جو ڈاکٹر اکبر احمد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو جنا کا رول ہے وہ بڑا important تھا صرف اس لئے نہیں کہ پاکستان کی مطلب جو تحریک پاکستان تھی اس کے لئے ان کی services ہیں یا پاکستان بنانے کے لئے انہوں نے مطلب کتنا work کیا یا وہ founder آف پاکستان تھے بلکہ ان کی جو مطلب different تکاریر تھی ان کی جو different policy statements تھی ان سے ہم آج کے بھی جو ہمارے challenges ہیں جو ہمارے مسائل ہیں ان کے solutions ہیں وہ ڈھونڈے جا سکتے ہیں قائدعظم کا جو رول ہے وہ بڑا important اور ان کی جو life ہے جو ان کی مطلب speeches ہیں ان کا جانا ہمارے لئے بڑا ضروری ہے اس کے بعد جو third chapter ہے جی محسن حامد کا chapter ہے why پاکستان will survive basically اس میں وہ ایک امید دلاتے ہیں وہ بڑے optimistic view جو ہے اپناتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی طاقت جو ہے وہ کن کن چیزوں میں پڑی ہے پاکستان کی جو diversity ہے یہ اس طرح سے مطلب اتنی طاقت کی حامل ہے یہ اتنی impressive ہے کہ جو کہ ہمیں یہ یقین دلاتی ہے کہ ہم اتنے کمزور یا اتنے پور نہیں ہیں جتنا عام طور پر ہم generally ایک رواج بان چکا ہے سوچنا سو اس کے لئے وہ کچھ جو ہے وہ further suggestions بھی دیتے ہیں کہ for example ہمیں tax collection کا جو پورا نظام ہے اسے بہتر کرنا ہوگا کیونکہ یہ ہماری economy کو جو ہے وہ ایک مطلب اس میں pivotal چیز ہے اور ہماری economic indicators کو یہ بہتر کر سکتا ہے human development index میں ہماری position کو بہتر کر سکتا ہے expenditures اور جو مطلب assets ہیں ان کا وہ جو deficit ہے جو budget deficit ہے اس میں یہ کمیل آ سکتا ہے سو better tax collection اور دیگر کچھ جو reforms ہیں ان کے طور میں سے فردر مضبوط بنا سکتے ہیں اس کے بعد یہ چوتھا چپٹر ہے ملی الودی کا اپنا beyond the crisis state basically اس میں پاکستان کے وہ internal اور external ان اناثر کا ذکر کرتی ہیں جو mainly responsible ہیں ہماری political economic اور societal instability جو پاکستان میں پائی جاتی ہے اس کے اور اسی کے لیے وہ basically five جو fault lines ہیں ان کو بھی مطلب جو ہے وہ point out کرتی ہیں کہ جن کو بڑا priority basis پہ مطلب resolve کرنے کی اشد ضروری ہے تاکہ جو ہے ایک بہتر governance اور جو stability ہے وہ ملک میں لائی جا سکے اس کے بعد جو next two chapters ہیں army and the politics written by شجاہ نواز and praetorian and the people by سعید شفتر یہ basically army اور army کے رول سے متعلقہ ہیں in fact simply اگر دیکھا جائے تو یہ دونوں writers جو ہیں وہ پاکستان کی اہمیت پاکستان کی بہتری کے لیے army کا کیا رول ہے اس کی اوپر فوکس کرتے ہیں اور ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ army کو جو government کے باقی معاملات ہیں اگر اس میں یہ مداخلت نہیں کرتی جو کہ نہیں کرنی چاہیے تو اس سے یہ ہوگا کہ civil institutions کی اوپر بھی responsibility پڑے گی اور وہ اپنی responsibility نبھائیں گے جس سے resultantly ایک تو civil military relationship جو ہے وہ improve ہوگا اور باقی جو army ہے اسے politics میں intervene بھی نہیں کرنا پڑے گا اور جب وہ نہیں کرے گی تو obviously اس کے جو ہیں وہ ریاست کے لیے بڑے اچھے نتائج نکلیں گے تو مطلب اس کے لیے وہ army کے رول کے جو مطلب dimensions ہیں ان کو in detail ڈسکس کرتے ہیں اس کے بعد جو further chapter ہیں جی وہ basically ہیں جی religion سے مطلقہ ہیں ideology ایڈریفٹ بائی زیاد حیدر اور battling militancy ہے جی زاہد حسین in fact اس میں وہ simply یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے جو ایک بڑا امن کا بھلائی کا اور social welfare کی بات کرنے والا جو ہے وہ human rights کی بات کرنے والا دین ہے جو بڑا ہی progressive in itself ہے مگر unfortunity اسلام کے استعمال ہماری سوسائٹی میں بڑا ہی غلط طریقے سے different اپنے جو western interest اور purposes تھے ان کے لیے ہوتا رہا ہے جس سے پاکستان پاکستان کے لیے بجائے کہ یہ مطلب issues کو resolve کرتا الٹا یہ جو مذہب ہے وہ کئی مسائل اس کی وجہ سے جنم لیتے رہیں just due to the misinterpretation of its teachings اور وہ جو لوگ ہیں اسی مطلب اپنی جو انٹرسٹ تھے ان کے لیے جو اس کا misinterpret کرتے رہیں اور استعمال کرتے رہیں اسی وجہ سے militancy اور extremism اس انتہا کو پہنچی ہے کہ پاکستان میں stability نام کی کوئی چیز نہیں ہے تو مطلب اس کے بارے میں اسلام کے وہ درست استعمال کے بارے میں اور کس طرح یہ جو ہے وہ غلط استعمال ہوتا رہا ہے یا ہو رہا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں پھر جو next chapters ہیں جی وہ economic policy یعنی basic لی آپ کہہ سکتے ہیں کہ economy سے مطلب ہیں retooling institutions ڈاکٹر اشروت حسین صاحب کا ہے اور an economic crisis state ڈاکٹر می کال کے اس میں basically وہ یہی view رکھتے ہیں کہ economic reforms اور جو civil services کی reforms ہیں یہ جو ہیں مطلب جو institutions ہیں اگر مضبوط نہیں ہوں گے تو یہ بھی بے معنی ہیں اور جو فوکس ہے وہ ہونا چاہیے کہ کیسے کی economic reforms کر کے اور پھر economic sectors جو ہے اسے مضبوط ہونا چاہیے جو resultantly جو state کی مطلب ایک profile ہے اسے مضبوط بنائیں گے اسی طرح on the same footing مدثر مزر ملک جو ہیں وہ اپنے chapter boosting competitiveness and زیاد جو زیاد صاحب ہیں وہ اپنا chapter turning energy around میں یہ suggest کرتے ہیں کہ کون کون سی سٹریکٹریز ہیں جو پاکستان کو ایک strong economic state بنا سکتی ہیں اور کیسے یا کس حد تک یہ کتنا significant energy sectors جو ہے اس کا رول ہے ان ایکنامک مسائل سے پاکستان کو recover کرنے کے لئے تو یعنی finally وہ ایک طور overall economic جو situation اس کے اوپر بات کرتے ہیں اور باقی جو energy sector کا اس کے اندر input ہے اس کے بارے میں وہ خاص طور پر discussion کرتے ہیں پھر last سٹریکٹریز ہیں جی وہ کچھ strategic issues کے بارے میں جیسا کہ تعلیم ہے education as a strategic imperative by موید یوسف اور شانزا in which they focus on right of education and the ways to improve the educational system of پاکستان تو مطلب تعلیمی جو نظام ہیں اس میں کیا کیا مسائل ہیں کیسے یہ ایک بنیادی حق ہے اور کیسے اس میں reforms لاکہ اس نظام کو further improve کیا جا سکتا ہے اس کے بعد chapter آتا ہے یہاں پہ پاکستان as a nuclear state فیروز حسن خان صاحب کا یہ chapter تو اس میں basically وہ nuclear capabilities جو ہیں پاکستان کی ان کا جو ہے وہ اسے describe کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیسے جو پاور تھی انڈیا کی اس پورے region کے اندر اسے کیسے بیلنس کیا پاکستان نے اور کیسے اس کے بعد پاکستان اس یہ جو ایک مطلب جو continuous wars کا ایک سائیکل تھا اس سے نکل کے باقی چیزوں پہ کیسے یہ فوکس کرنے میں کسی حد تک کم یا عبرہ اس کے بعد منیر اکرم کا chapter ہے جی reversing strategic shrinking اس میں وہ highlight کرتے ہیں اور فوکس کرتے ہیں جو different قسم کے یعنی multifisted issues ہیں پاکستان میں for example energy crisis ہے economic stagnation ہے involvement جو افغانستان اس کی وہ مثال دیتے ہیں اسی طرح کہ جو دیگر contemporary issues ان کی بات کرتے ہیں اس کے بعد finally جو last two chapters ہیں ایک افغان کنندرم ہے جی احمد رشید کا اور indian factor ہے ڈاکٹر سید بحث لاتے ہیں اور فردر جو پاکستان کا افغانستان کے رول جو مطلب افغانستان کے اندر اسے زیرے بحث لائے جاتا ہے اسی طرح جو نیٹو کا exit تھا افغانستان سے اس کے کیا جو ہے مطلب اثرات ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں وہ different descriptions یہاں پہ دیتے ہیں اور فردر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کا جو relationship ہے کہ یہ کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے اور کس طرح دونوں ممالک جو ہیں وہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کے بعد finally جو concluding remarks یا آپ concluding note کہہ لیں وہ then again ملی الودی کا اپنا ہے جس میں وہ suggest کرتی ہیں different reforms primarily for human development اور کچھ ایسی policies جو کہ پاکستان کے issues whether وہ economic domain سے ہیں political stability سے مطلقہ ہیں یا societal nature کے ہیں جن میں extremism ہے یا militancy ہے یا اس طرح جو دیگر مسائل ہیں ان کو حل کرنے سے مطلقہ ہیں تو انہیں مطلب جو ہے resolve کرنے کے لئے کچھ reform جو ہیں وہ ریکمنڈ کرتی ہیں اور چونکہ وہ کہتی ہیں کہ پیپل جو ہیں پاکستان کے جو message ہے وہ بالکل مطلب مطلب یہ مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی electoral اور political reform ہیں وہ جب ہوں گی تو اس سے جو لوگوں کا confidence ہے in the system of state وہ اس سے foster کرے گا وہ اس سے جو ہے وہ further grow کرے گا جو کہ overall پاکستان کے issues ہیں جی ان کی resolution کی طرف جائے گا تو it was all about پاکستان beyond the crisis state اور ایک اس کا overview تھا اس میں review کرنے کی کوشش کی گئی ہے apart from this chapter wise summary بھی دینے کی in short notes کوشش کی گئی ہے